جو اس طرح خوراک غیر صحتمن خوراکات ہے خون کی کمی ہوگی ایموگلوبین کی کمی ہوگی وہ جو صحتمن جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں ڈیلی لائف بچے کیلتے ہیں فوٹبال یہ وغیرہ وہ بھی اس طرح بچے پر نہیں کیلتے ہیں آپ نے کہا کہ انہائیجینک ماحول میں ان ساری چیزوں کی پروڈکشن ہوتی ہے دوسرا مجھے یہ بتائے کہ خاص طور پر بچوں میں آج کل یورین انفیکشن کی بھی بہت زیادہ شکایت رہتی ہے اس کے کیا وجہ ہے؟ فوٹبال میں لڑکیوں میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی ہائیجین وہ ہی والی بات ہے اگر آپ نے دیکھا ہو جو ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کا خیال کون رکھتا ہے ماں رکھتی ہے جب پیش آپ کر لیا چھوٹا پیش آپ بڑا پیش آپ ماں نے جا کر اس کو دھو لیا صاف کر لیا کپڑے میں بند کر رکھ لیا اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کس ایج میں زیادہ ہوتا ہے ابھی جب چھوٹے بچوں جو میں اس کو بتاؤں تو پیمپر یوز جو ہے ہماری جو بہنیں ہیں وہ ہمیشہ وہاں پر پیمپر لگاتے ہیں صبح پیک کر کے شام کو شام کو پیک کر کے صبح کیونکہ وہاں پر جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن مقابلہ تو ہے کیونکہ دوسروں کے بچے لگا رہے ہیں تو صبح اگر بچے نے پیش آپ کیا تو شام تک اس کے ساتھ یہ یورین لگا ہوتا ہے یورین تو وہاں پر بھی تو بہت سے کیمیکل ذہنہ وہاں پر ایمونیا ہے دوسرے دوسرے تو وہاں پر جو ایک سافٹ اور پول جیسا سکن ہے بچے کا تو وہاں پر ریشمنٹ جاتے ہیں وہ پک جاتے ہیں جس کے سرخ مائل اور میں کہتی ہے کہ اس کو نیچے جو پک گیا ہے وہاں پر پر مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں کوئی پوڈر ڈالتے ہیں سب سے گندی بات ہوئی ہے میں نے یہاں تک دیکھ ایک سرما تک لوگ وہاں پر ڈالتے ہیں کون سے ایسی بیماریاں ہیں جو زیادہ تر یہ چیزیں بچوں کا فکر کرتے ہیں یہ اس کی قاضی سے دیکھو سب سے بڑی بات جو ہے نا کہ جو بچے چپس کاتے ہیں بسکٹ کاتے ہیں یہ جو انہیجینی خوراک کاتے ہیں وہاں پر تیار چیزیں کاتے ہیں یہ گھر میں کبھی خوراک نہیں کائیں پھر ماں اور والدین کو ہمیشہ اس کو یہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو ہم انڈے دیتے ہیں چاول دیتے ہیں بلکل ایفورڈیبل فیبلی ہوتی ہے لیکن اس کے بچے خوراک نہیں کاتے ہیں سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بچہ گھر میں خوراک نہیں کائے گا چپس کائے گا بسکٹ جوس وغیرہ یہ چیزیں اسلام علیکم عمر پوڈکاست میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں آج کے پوڈکاست میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہے ڈاکٹر محمد حمیون صاحب ڈاکٹر حمیون صاحب جو ہے یہ خیبر میڈیکل یونسٹی سے انہوں نے پیڈز چلڈرن میں سپیشلائزیشن کیا ہے اور اس وقت ڈی ایچ کیو ہسپتال پوری شانگلہ میں بحیثیت انچارچ چلڈرن وارٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ڈاکٹر صاحب کچھ مسائل پر بات کریں گے ریلیٹڈ ٹو چلڈرن بچوں کے حوالے سے جو مختلف مسائل ہیں بیماریاں ہیں اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہمارے سوسائیٹی میں میٹس ہے اس پر بات کریں گے اور بیماری سے بچنے کا آسان طریقے اور ساری چیزیں سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل موسم کے لحاظ سے یا موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو مختلف بیماریاں پیل رہی ہیں کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو عام جو ہے وہ پائی جاتی ہیں مچو بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر باچہ صاحبہ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلائے ہیں اپنے آفس میں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھے اور ان کا حق ہے کہ ہم اس کا جس طرح بدن وغیرہ اور جس طرح جو دوسرے لوازمات کے خیال رکھتے ہیں اس طرح اس کا صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں تو ہمارے بچوں کے جو کامن ڈیزیز ہیں ہمارا علاقے میں یا ہمارے جو سب کانٹرینٹ ایریا جو ہے پاکستان انڈیا میں وہ تقریبا مشتمل ہے اور اس کے جو وجوہات ہیں وہ ہمارے جو یہاں پر لائف جو طریقہ ہے زندگی کا وہ اتنا ہائی نہیں ہے یا ہمارے جو ہے ہائیجین سفائی وغیرہ کے جو ہے وہ اتنا صاف ہو وغیرہ خیال رکھ نہیں رکھتے ہیں تو بہت سے بیماری جو ہے وہ ویسٹرن کانٹریز میں نہیں ہوتے اور ہم اس کو فیس کرتے ہیں ڈیلی لائف میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ بچے جو ہمارے ہیں یہاں پہ پاکستان میں اور جو سب کانٹرینٹ ہے تو وہاں پر یہاں بچے جو ہے وہ ڈائریا وغیرہ ہو گئے یہ بہت زیادہ ہے دوسری نمونیا وغیرہ جو ہے اس سے تقریب بہت سے بچے ہمارے جو ہے سالانہ وفات پا جاتے ہیں دوسری جو بات ہے جو غریبی کے وجہ سے ہماری لائف سٹائل جو ہے اور غربت کے وجہ سے وہ مان نرشت بچے ہیں جس کو جو غزائی ضرورت جو ہے اس کو جو پورا نہیں ہوتے تو وہ پھر ایک سنڈروم بن جاتا ہے اور سنڈروم اس نے گروپ اپ ڈیزیزز بن جاتے ہیں وہ بالکل آسانی سے جو دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو عام ڈیزیزز ہیں تو یہ اس کا اگر ہم خیال رکھیں صفائی کا خیال رکھیں بچوں کے خوراک کا خیال رکھیں اچھی طرح اور اس کو موسم کی اعتبار سے جو اس کو کپڑے وغیرے پہنا ہے تو ہم بہت سے جو خطرناک ڈیزیزز ہیں جو بچوں کے لئے جانلیوہ ہو سکتے ہیں ہم اس سے بچائے جا سکتا ہے اپنے بچوں کو دوسرے سو سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمونیزیشن جو ہے جو وکسین جس کو فری میں ہمارے ہسپیٹل وغیرے میں لگاتے ہیں اگر ہم اس کا خیال رکھیں اور بچوں کو حفاظت ایوٹی کے وقت پر ہم لگائیں یا دوسرے قطرے جو ہے وہ وقت پر ہم دے دیتے ہیں تقریباً 50 سے لے کر 60 سے 70 تک جو ہے ہم مورٹیلیٹی جو ہے بچوں میں جو شرحم آموات ہے ہم کم کر سکتے ہیں ڈکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ جو صفائی ستائی کی وجہ سے بیماریاں پہل رہی ہیں اگر ہم نمونیہ کی بات کریں تو شانگلہ اور گلپل ناوہ میں جو ہمارے رورل یا زہیہ اپر پار سے سر دلاغ رہے ہیں یہاں پر نمونیہ کی بیماریاں بہت زیادہ پائے جاتی ہیں بچوں میں جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ہمارے بچے جو ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے کنجسٹرٹ فیملیز ہیں تو اگر کسی کو فلو وغیرہ ہو جائے زکام ہو جائے تو وہاں پر بچے سارے ایک ساتھ کہتے ہیں تو ایک بلکل آسانی سے جو بچوں کو دوسرے کمیونیکرڈ ہو جاتے ہیں یعنی ایک نمونیاں وغیرہ کہ سارے گام انفلوینزا ڈیزیز ہو گئے یا اس کے جو وائرس سے اس سے پہنتے ہیں اور بچوں کا ادھر سے امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے خوراک وغیرہ اسی وجہ سے تو بلکل اور ہمارا جو سیزن ہے وہ ٹنڈا ہے بچوں کو اسی طرح خیال نہیں رکھتے بچوں کو باہر کہتے ہیں ادھر جاتے ہیں پانی میں گیلے ہو جاتے ہیں جو گرم کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے ادھر ماں وغیرہ ہمارے جو فیملیز ہیں وہ جائنٹ فیملی ہیں وہ غریب وہاں پر کھانا پکا رہی ہے کھام کر رہی ہے جانبوں کے ساتھ جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو بچوں پر اسی طرح کنسٹریٹ نہیں کر سکتے اس کا خیال نہیں رکھتے تو وہ یا تو اس کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے یا وہاں پر ٹن وغیرہ اس طرح گیلے ہو جاتے ہیں یا اسی سارے جو چھوٹی چھوٹی بات یہ جم ہو جاتے ہیں تو بچے اسے سفر ہو جاتے ہیں راکٹر صاحب ایک تو آپ نے بات کی کہ بچے جو مختلف ماں کی کیر ہے اس کے لئے زیادہ ضروری ہے جس کے اسے بچے زیادہ سفر ہوتے ہیں ایک ماں کیلئے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کا خیال رکھیں کس طرح بچے کو لیل کریں کہ وہ ایک بچے کو ایک سیاتمند بچے کو گروف کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے ہم شروع کرتے ہیں سب سے بڑا جو بچے کا جو حق ہے اپنے ماں پہ وہ یہ ہے کہ ماں اس کا صاف صفائی کی خیال کے ساتھ اس کا اپنا دودھ دے دیں اگر ماں اپنا دودھ اپنے بچے کو دے دی ہے اور یہ تقریبا قرآن شریف میں آیا ہے کہ حاولین کاملین اس طرح لفظ آئے کہ پورے دو سال تک قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بچوں کو دو سال تک اپنا دودھ دے دیں ہے اگر بچے کو ماں اپنا دودھ دے دیں اور تو بہت سے بیماریاں جو ہے اس سے ہم اس کو بچایا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ماں اگر بچے کے صفائی وغیرے کے ساتھ ساتھ جو چھ مہینے تک صرف ماں کا دودھ پلے اور ساتھ مہینے پہ اس کو نرم غزہ وغیرے گروہ کی کچڑی ہو گئے علو کچھا علو دالو بیا روٹی وغیرہ اس طرح حل کر کے یہ چیزیں ہم دے دیں تو بچے کے امیونٹی اور اس کے صحت جو ہے ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ یعنی ماں کا دودھ تو دیں گے وہ دو ساتھ تک لیکن ساتھ مہینے پہ بچے کو غزہ وغیرے بھی شروع کرنا ہے گر کا پناہ ہوا صاف غزہ جو ماں وغیرہ خود بناتے ہیں کسی چیز باہر لانے کے ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے ہمارے لوگ ہم یہ رواج ہے کہ بسکٹ لاتے ہیں کیک لاتے ہیں چپس لاتے ہیں ادھر پدرے چائے میں بھگو کر لاتے ہیں اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پر بہت سے پیشنٹ کو دیکھا ہے کہ ماں کے دودھ کو بند کر کے گائے کا اور بکری کا اور یہ یہ صاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سال سے کم بچے کے لیے بلکل ماں کے دودھ کے علاوہ خوش دینا ہی نہیں ہے یعنی چی مہینے سے کم اور ایک سال سے کم بچے کے لیے بلکل ریکمینڈ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو گائے وغیرہ بکری اس طرح دودھ دے رہے ہیں ان کو اگر شروع کرنا ہے تو ساتھویں مہینے پر گر کا انڈا ہو گیا چھاوال وغیرہ صرف خوراک وغیرہ شروع ہم کر سکتے ہیں ڈکٹر صاحب بچے کی پیدائش سے پہلے اور بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے لیے کون سے وکسنیشن ضروری ہے اور بچے کے لیے کون سے وکسنیشن ضروری ہے ماں کے لیے تو یہ ہے کہ جو ماں جو ہے وہ کنسیو ہو جائے یعنی اس کا پریگنین سے اس اوپا تجلیا ہے تو اس کے لیے دو تین چیزیں بلکل سیمپل میں اس کو کمٹیکیرڈ نہیں کروں گا کہ ڈکٹر کو اس سے دے جاؤں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ریگولر جو ہے پہلے پر تیسرے مہینے پر چھتے مہینے اور پر آخر میں وہ اپنے خیمے ڈکٹر کے پاس جائے وہاں پر اپنے معاینہ کروائے دوسری بات یہ ہے کہ ریگولر اٹراسانڈ وہ کر لے کہ بچے کا صحت وغیرے اس کے بارے میں وہ کر لے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ ٹیٹینس کے انجکشن ہے اس کا اپنے سکیجول ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہمارے الیچوی سسٹر وغیرے جو ہے وہاں پر جاتے ہیں گروں گروں میں وہ کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے تیسری بات یہ ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے اس کے سر میں دانہ ہوتا ہے سر بڑا ہوتا ہے یا اس کے کمر میں اتنا بڑا دھانہ نکل آتا ہے تو اس کے اپریشن ہوتا ہے بہت سے بچے وفات پہ جاتے ہیں تو اس سے پھر بچے معذول بھی ہو جاتا ہے گر بچ بھی جائے اور اس کا اتنا سمپل علاج ہے کہ بچے کو جب ماں کو پتہ چل جائے کہ وہ پرنگنٹ ہے یعنی اس کا بچہ ہے پیٹ بھی تو فولک ایسر کی گولی ہے پچاس روپی کے سو گولے ملتے ہیں تو وہ روزانہ ایک گولی کھائے بچے کے پیدائش تک اور پھر بھی کھا لے وہ خون کے لئے بھی بچے کے لئے ماں کے لئے خون کے لئے بھی اہم ہے اور بچے کو بھی نیورولوجیکل بہت سے ڈیزیزز کو بچائے جا سکتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے بچے کے پیدائش کے بعد سب سے پہلی بات ہے کہ بچے کو ہسپٹل لے جائے وہاں پر اس کو جو ایمونیزیشن ہے اس کا کارڈ بنا لے وہاں پر اس کے پراپر ایمونیزیشن شروع کر اس میں 10 to 11 ڈیزیزز ہے 10 سے 11 یہ بہت اہم ہے ہمارا علاقہ میں یہ بات ہے کہ جب ہمارے پاس بچے لاتے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کو اپنے وکسینیشن کیوں نہیں کی تو یہاں پر ایک اس طرح ہے کہ ہمیں دادی نے یہ کہا یا گر میں کسی نے کہا ادھر ادھر کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں بخار ہو جاتے ہیں یار یہ اتنا مشکل نہیں ہے کبھی کبھی بہت کم چانسز ہے کہ بچے کو بخار ہو جاتے ہیں اس کو سیمپل پر اڈالی اکل بول وغیرہ دے دیں وہ ٹیک ہو جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ نہ کرے مکسینیشن تو بچے کو زندگی بر ایسی دیزیزز ایس طرح دیماری ہو جا سکتے ہیں کہ اس کے جان بھی لے جا سکتے ہیں اگر جان نہ بھی لے جائے تو اس کو کمزور بنا سکتے ہیں اور اس کے ذہنی معذور بھی بنا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہمارا حکومت جو ہے ہر گورن میڈ ہسپیٹل میں اس کو فری افکاسٹ لیتے ہیں ایک روبیہ تک نہیں لیتے اور ہر پیر کے دن ہر سرکاری ہسپیٹل میں آویلیبل ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو روٹین بچے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بغیر بچے کی جو پروٹیکشن ہے وہ فیچر میں اس کے لیے کم ہو جاتی ہے بہت لازمی ہے بہت لازمی ہے میں آپ کی بات یہاں پہ کٹوں گا اور میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈیزیز ہے جو بچے کو زندگی بر دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہمارا خسرہ جس کو ہم میزل کہتے ہیں ٹھیک ہے نمونیا ہو گیا میننجیٹس ہو گیا یہ جو گردن توڑ بخار اس کو کہتے ہیں کھالی کانسی ہپرٹیسس ہو گیا اس کے علاوہ جو بہت سے ڈیزیز ہے یہ ہپرٹیس بھی ہو گیا پولی ہو گیا ٹیٹنس ہو گیا اس طرح بہت سے جانلے و بیماری ہے جو ہم کامل وکسینیشن جو ہمیں فری میں ملتے ہیں اسے بچے کو ہم بچائے جازے ہیں آپ نے خسرے کی بات کی ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر خسرے کی بیماری ایک بار پر سے سر اٹھا رہی ہے کیا ہو جو حادث کے یہ ایک بار پر نہیں بلکہ ہر سال جو ہے ہمارے خاص کر ہمارے علاقے میں جو بیک وڈ ایریا ہے یہاں پر پولیوں کا یہ خسرے کا ایک اپیڈی میں آ جاتا ہے یعنی ہر علاقے میں ایک وابا پہنچتی ہے سب سے پہلی بات جو ہے یہاں پر ہمارے لوگ وکسینیشن نہیں کرتے ہیں جو حفاظت کی تھی کہ نو مہینے پر بچے کو لگاتے ہیں پھر پندویں مہینے پر لگاتے ہیں عمر کے یہ پہلے تو ہم ایک وکسینیشن بھی نہیں کرتے ہیں پھر یہ دو بھی مس ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ بچے جو ہے پہلے کمزور بھی ہوتے ہیں ہمیشہ یہ بیمار کمزور بچے کو ہوتی ہیں غزائی قلت ہوتا ہے تو یہ جرح سے یہ جو وائرس آتے ہیں اس کو سفر کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ بچے ادھر سے ایمونیز بھی نہیں ہوتا اس کا اپنے ایمونیزیشن کا وکسین بھی ہمیں نہیں لگایا ہوتا تو بہت جلدی جو ہے اس کا سفر ہو جاتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں گر ہم ٹائم پہ وکسینیشن کریں تو یہ ایک سیمپل بیماری ہے جو ہمارے اس کی کیور بھی ہے اور اس کے علاج بھی ممکن ہے تو ہم اس سے بچائے جا سکتا ہے سیمپل بیماری ہے بچے اور ماں کی بات کریں گے بیٹس پیڈنگ کے حالے سے مہت سارے ادارے بھی کام کرے گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے وچو بھی اس میں کافی افراد جال رہی ہے لوکل میٹ سے بہت زارے سارے خواتین کے اندر کمیونیٹیز کے اندر کے بیٹس پیڈنگ کافی لوگ کافی جو کو لوگ آوائیڈ کرتے ہیں کچھ خواتین یہ سمجھتی ہے کہ بچے کو بیٹس پیڈ کے بجائے بازار سے دودھ اور جو پاورڈرز وغیرہ وہ کلائے یہ کس حد تک بچوں کے لئے افید ہے اور کس حد تک اس کے سارے فکس پیڈ ہے یہ آپ نے بہت زبردست کوششن کیا اور اس کے ساتھ میں اور ایک بات بھی ایٹ کروں گا یہ میزل کے ساتھ پھر اس کا بھی جواب دوں گا ہمارے میزل کے ساتھ بھی اس طرح جو غلط اقوائے ہیں جس وہ کہتے ہیں اور ہمارے علاقے میں رواج ہے وہ ہے کہ اگر کسی کو میزل ہو جائے یعنی خسرہ ہو جائے تو یہ بچوں کو گرم نہیں کرنا ہے یہ اٹھنڈا نہیں کرنا ہے اس کو گرم کر کے رکھنا ہے جتنے اس کو گرم کرتے ہو تو یہ میزل اور یہ خسرہ یہ ریش باہر نکلاتا ہے جو اس کے بدن پر ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے تو ماں کو چاہیے جتنی بھی ہے ان کو کلیس کے آپ کسی کے غلط افواہوں پہ جو ہر کس سے ہم پوچھتے ہیں اور ہمارے بہت سے پیرامیڈی کا سٹاف حسرات ہیں جو ہمارے بائی ہے کولیس ہے وہ بھی بتاتے ہیں میں نے بہت سے سنا ہے کہ بچے کو گرم کر کے رکھے اس میں گرم کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے بچے کوئی اس طرح نرمل رکھیں اس طرح ہم دوسرے بچوں کو رکھتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر اس کا تیمپریچر زیادہ ہو جائے ہم اس کو موہ بھی دو سکتے ہیں اس کا تیمپریچر کم بھی سکتے ہیں اسے کپڑے بھی نکال سکتے ہیں اور اس کو پانی بھی دے سکتے ہیں انہا بھی سکتے ہیں اگر ضرورت ہو اور فوراق میں اس کو کوئی بھی پریز نہیں ہے وہ اچھا نرم اور ساتھ غذا کے لانے ہیں سب سے پہلے میرے خیال میں جو اگر ہم احسان کرنا چاہے اپنے بچوں پر پیدائش کے بعد تو ماں کو اپنا دودھ بچے کو دینا چاہیے جو بھی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں دیتے تو سب سے پہلے اس سے بڑا ظلم ہوئی نہیں سکتا قرآن شریف میں بھی آیا ہے یہ ضروری بات ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو دو سان تک دودھ دینا ہے ماں کا اور اس کے لئے حوالین کاملین لفظ اس طرح آیا ہے قرآن شریف میں کہ دو سان تک پورے دینا ہے اور ڈکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ماں کو اپنا دودھ دینا چاہے اور اس کے دو فائد ہیں ماں کے لئے فائدہ ہے دوسری بات ہے کہ بچے کے لئے فائدہ ہے ماں کے لئے کیا فائدہ ہے بہت سے اس طرح بیماری ہے اگر ماں اپنے بچوں کو اپنا دودھ دے تو اس سے ماں بھی بچائی جا سکتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہے بریسٹ کینسر ہے سارے دنیا میں بریسٹ کینسر جو ہے اس کے کیسز آ رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں لیکن جو ماں اپنے بچوں کو اپنا دودھ دیتی ہے تو اس میں بریسٹ کینسر کے جو چانسز وہ کم ہو جاتے ہیں دوسرے بات یہ اووریند کینسر ہے یہ بہت زیادہ ماں میں زیادہ ہو رہا ہے اگر جو ماں اپنے بچے کو دودھ دیتے ہو تو اس کا آورین کینسر کی چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں دوسرے موٹاپا ماں میں جو ہے موٹاپا جو ہے جو اپنے بچوں کو اپنا ماں کا دودھ دیتے ہو اس کے موٹاپے کی چانسز جو ہے وہ بھی کم ہوتے ہیں تیسرے چودی بات جو ہے ڈائیویٹیٹیٹو جو ہے شوگر ہر کسی میں ہر گھر میں جوان ہو اس طرح اور ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو ایک وبا کے طرح پیل رہا ہے شوگر لیکن جو ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہیں تو اس میں ڈائیویٹیٹیز جو ہے شوگر کے اس کا چانس بھی کم ہوتا ہے پہلی پھر آخر میں جو ہے ہم اس پہ آتے ہیں کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہیں اس میں بچوں کے جو وقفہ ہوتا ہے نیچرل خدرتی طور پر اس کے نیچرل کنٹرسیپٹیو کی طرح بھی کام کرتے ہیں بچوں میں وقفہ بھی آ جاتا ہے اور ماں صحت جو ہے بہت سے اور بیمارے وہ فریش ہوتی ہے اور اس طرح پھر اور بھی اس کے ساتھ زمنی آ جاتے ہیں اور بچے میں کیا ہے بہت سے باتیں جو ہے وگر بچے ماں اپنا دودھ دے رہے بچوں کو تو سب سے بڑی بیماری ہے جو ہے بچے کو جو اصحال ہے یعنی دست وغیرہ ہے نمونیا ہو گیا ہے یو وائرل ڈیزیزز ہو گیا ہے یہ تو بچے ماں کے دودھ میں اس طرح طاقت اللہ تعالی نے رکھا ہے ایمینو گلوبولین ہے اس میں بہت سے اس طرح ایمینوٹی جو ہے اس کو تو بناتے ہیں تیس کرتے ہیں ٹی کر دے بچوں کے بہت سے بیمارے جو ہے ماں کے دودھ کے ساتھ بھی نہیں آتے ماں کے لئے اور فائدہ بھی ہے کہ ہر ٹائم جو ہے بچے کے لئے دودھ تیار ہے فری ہے موجود ہے گرم ہے صاف ہے تو اس میں کوئی بوتل گرم کرنا یہ کرنا لانا بازار سے پیسوں سے یہ سارے چیزیں جو ہی بچ جاتی ہیں اور بچے کے لئے یہ ہے کہ اگر بازار سے آپ ایک دودھ لاتے ہیں دوسرے دودھ لاتے ہیں روپو وغیرہ تو اور چھوڑے کوئی افورٹ بھی کر سکے لیکن کبھی پیٹ خرابے کبھی سینہ خرابے کبھی ملک الرجی ہے کبھی ایک چیز ہے ماں کے دودھ کا کوئی بھی دودھ دودھ ہے جو مہنگا ہے تین ہزار کا ہے چار ہزار کا ہے دس ہزار کا بھی ہو جائے اس کا نیمل بدل نہیں ہو سکے صحیح ڈاکٹر صاحب ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ مٹی کاتے ہیں گرمیں گندی چیزیں کاتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے یا بچے ایسے جو ہے وہ اس کی شوق بکتا ہے بچے کی مٹی کانا چیزیں کاتے ہیں اصل میں بات جو ہے جتنی بھی سٹوڈیز آئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہم بچے جو ہے مٹی کاتے تو اس میں ایرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کو ہم فولات کہتا ہے تو بچے کے بدل میں فولات کی کمی کی وجہ سے اس کو جو ٹیسٹ ہے یہ مٹی کا اس کو اچھا لگتا ہے ابھی ہم دیکھیں کہ بچے میں فولات کی یہ جو ایرن ڈیفیشنسی کیا ہوتی ہے پھر وہ خوراک والی بات آگئے جو انہائیجینک خوراک ہے انہیلتی خوراک ہے یہ پاپڑھے چپ سے یہ وغیرہ اور سب سے بڑی وباہ ہمارے گھر کے اندر پائے جاتے ہیں یہ چھائے اگر ہم اپنے بچوں کو چھائے دیتے ہیں تو اس کے کیا ہے وہ آئرن ڈیفیشن کرتے ہیں یعنی بدن سے آئرن کو آنتوں میں جو ہم فراک وغیرہ لیتے ہیں اس سے چھائے اپنے ساتھ نیچے نکالتے ہیں تو بچے میں آئرن کے لیول کم ہو جاتا ہے پھر وہ مٹی وغیرہ اس کے ذائقہ اس کو اچھا لگتا ہے مٹی کاتے پھر اس کے ساتھ وہ کیڑی وغیرہ وغیرہ وہ آ جاتے ہیں اور اس طرح ایک سائیکل چلتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تیسرے کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کی صحت مند غزہ کے ساتھ ساتھ یہ گندی چیزیں جو ہے چپس پاپڑ چاکلیٹ کیک بازاری بسکٹ وغیرہ ہو گئے سارے اس کو منع کرنے ہیں گر میں اس کو کیا نہیں دینے چائے جو ہے سب سے بڑی وبا ہے میرے خیال میں چاہے بچے کو بالکل نہیں دینے چاہے جو ہے بچے کا ڈپریشن وغیرہ کرتے ہیں سٹریس کرتے ہیں اس کا بھوک جو ہے وہ ختم کرتے ہیں میدہ خراب کرتے ہیں اس کا خون میں جو آئرنی کمی کرتے ہیں چھوٹے پیشاک کا جو زخم وہ بناتے ہیں اس کے نین جو ہے کیفین اس میں ہوتا ہے نا تو اس کو پھر ڈسٹرپ کرتے ہیں بچے پھر روتا ہے رات کو اٹھتا ہے پھر ماں کہتی ہیں کہ یار اس کی سارے رات جو ہے بچے روتے ہیں تو یہ آپ اس کو کیوں چاہے دیتے ہیں شام کے بعد چاہے دیتے ہیں دن کو چاہے دیتے ہیں میں نے کہا خود سنا ہے میں جو پوچھتا ہوں کہ آپ بچے کتنا چاہے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس پیتے ہیں چاہے نک پڑھا ہے مدرسے سے آتے ہیں چاہے پیتے ہیں صبح جاتے ہیں چاہے پیتے ہیں سکول سے آتے ہیں چاہے پیتے ہیں بس گر میں ایک ماحول ہے چاہے بڑے بھی پیتے ہیں چھوٹے بھی پیتے ہیں سارے کے اس طرح تو اللہ کے رضا کے لئے اس طرح اس سے پہلی تو یہ چاہ کر رہے ہیں کہ بند کر رہے ہیں حکومت کا کام ہے ہو سکے تو بند کر رہے ہیں بلکل جب بھی ڈالٹر کے پاس جاتے ہیں تو عمومن ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کو کچھ ہے وہ منع کریں اس طرح کی بازاری چیزوں سے اس کے لیے آپ نے کہا کہ چپس پاپڑ ہو جی ساری چیزیں بچوں کے لیے اچھے نہیں ہیں کون سے ایسی بیماریاں ہیں جس کے جو زیادہ تر یہ چیز ہے بچوں کو فکر کرتے ہیں یہ اس کی قاضل ہے دیکھو سب سے بڑی بات جو ہے نا کہ جو بچے چپس کاتے ہیں بسکٹ کاتے ہیں یہ جو انہیجینی خوراک کاتے ہیں وہاں پر ایویلیول تیار چیزیں کاتے ہیں یہ گھر میں کبھی خوراک نہیں کائیں پھر ماں اور والدین کو ہمیشہ یہ اس کو یہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم انڈے دیتے ہیں چاول دیتے ہیں بلکل ایفورڈیبل فیملی ہوتی ہے لیکن اس کے بچے خوراک نہیں کاتے سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بچہ گھر میں خوراک نہیں کائے گا چپس کائے گا بسکٹ جوس وغیر یہ چیزیں یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ انہیجینی کا اور انہیلدی خوراک کاتے وہ کمزور ہوں گے ویٹ گین اس میں نہیں ہوتا ویٹ گین نہیں ہوتا تو اس کے جو دماغ کے نشنمائے وہ بھی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح دوسری ہمارے بدن کی ہوتی ہے تو پھر وہ بچے کن ذہن ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں لیترجک ہوتے ہیں بعض بچے کہتے ہیں یہ آرام سے ایک سائٹ پر بیٹے ہوتے ہیں یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس طرح خوراک غیر صحت من خوراک آتے ہیں خون کی کمی ہوگی جو مقلوبین کی کمی ہوگی وہ جو صحت من جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں ڈیلی لائف بچے کہتے ہیں فٹبال یہ وغیرہ وہ بھی اس طرح بچے پھر نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ خون کی کمی بھی ہو جاتے ہیں دماغ وغیرہ وہ بھی کمزور ہو سکتے ہیں اس کی جو ہے بدن کی جو کمزوری بھی آتی ہیں اس کے علاوہ جو انہائیجینک خوراک یہ جو ہمارے پاپڑ وغیرہ ہے دیکھو میں نے خود پیشن کو دیکھا ہے بچوں کو اس کو ٹائفائٹ تک بیمارے لگی ہوئی ہے کیونکہ ٹائفائٹ یہ ہو گیا ہے اب دیکھیں ہر دوسرے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ اختان ہے اس جی پی ٹی یہ کتنے تین سو چار سو آٹھ سو دس یہ کتنے ون تاوزن یا چودہ سو پندہ سو تک میرے دیکھے تو یہ گندی خوراک جو ہے بدنی یہ پاپڑ کہاں پر بنتے ہیں کس طرح آتے ہیں کہاں پر بناتے ہیں وہاں پر صفائی کا خیال ہے کہ نہیں وہاں پر جو لیبر وغیرہ کام کرتے ہیں ہم تو یہ ٹیوکلوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں وہاں پر سارے اس طرح فرشوپیاں اور اس طرح وہ اس طرح برتے ہیں اور پھر یہ اس طرح آن ہائیجینی کا وہ پاپڑ کا دس پانچ روپے کا وہ پانچ روپے کے دس روپے کا پاپڑ جو ملتے ہیں تو اس کا سٹینڈر کیا ہو جو ہمارے ادھر آ کر ہمارے جو پھول جیسے ساپ خوبصورت بچے ہوتے وہ اس کو کھاتے ہیں تو یہ بچے پر ٹائفائٹ ہو جاتا ہے اس کو ہپٹیٹس ہو جاتا ہے اس کو جو ارخان وغیرہ آپ کہتے ہیں اس کے میدے خراب ہو جاتے ہیں اس کو ڈائریا ہوتا ہے کرائنک ڈائریا مسلسل اس کے پیٹ خراب ہے ماہ ہمیشہ کہتے ہیں اس کے پیٹ خراب ہے اور کبیٹیک ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے یہ خراب چیزیں اس کہتے ہیں بہت سے اور بیمارے اس سے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ انہائیجینک ماحول میں ان ساری چیزوں کی پروڈکشن ہوتی ہے دوسرا مجھے یہ بتائے کہ خاص طور پر بچوں میں آج کل یورین انفیکشن کی بھی بہت زیادہ شکایت رہتی ہے اس کے کیا ہو جو ہے یورین یورین جو ہے ہمیشہ ہم جب دیکھتے ہیں تو لڑکوں کے مقابلے میں لڑکوں میں زیادہ ہو تو یہ بھی ہائیجین وہی والی بات ہے اگر آپ نے دیکھا ہو جو ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کا خیال کون رکھتا ہے ماں رکھتی ہے جب پیش آپ کر لیا چھوٹا پیش آپ بڑا پیش آپ مانے جا کر اس کو دھو لیا صاف کر لیا اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کس ایج میں زیادہ ہوتا ہے ابھی جب چھوٹے بچوں جو میں اس کو بتاؤں تو پیمپر یوز جو ہے ہم جب ہماری جو بہنے ہیں وہ ہمیشہ وہاں پر پیمپر لگاتے صبح پیک کر کے شام کو شام کو پیک کر کے صبح کیونکہ وہاں پر جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن مقابلہ تو ہے کیونکہ دوسروں کے بچے لگا رہے ہیں تو صبح اگر بچے نے پیش آپ کیا تو شام تک اس کے ساتھ یہ یورین لگا ہوتا ہے یورین تو وہاں پر بھی تو بہت سے کیمیکل زینہ وہاں پر ایمونیا ہے دوسرے دوسرے تو وہاں پر جو ایک سافٹ اور پول جیسا سکن ہے بچے کا تو وہاں پر ریش من جاتے ہیں وہ پک جاتے ہیں جس کو سرخ مائل اور میں کہتی ہے کہ اس کو نیچے جو پک گیا ہے وہاں پر پر مٹی وغیرہ ڈالتے کوئی پوڈر ڈالتے سب سے گندی بات ہوئی ہے میں نے یہاں تک دیکھے کہ سرما تک لوگ وہاں پر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیمپر یوز بہت کم کریں بہت کم کریں دوسری بات ہے کہ بچے کو دھونا ہے ساف پانی سے سابون وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بچے جب بڑے ہو جائیں یعنی دو سال تین سال چار سال تو اس کو ٹائلٹ جو ہے اس کو بتانا چاہیے ایڈوکیشن دینا ہے کہ اگر آپ نے چوٹا پیشاپ کیا تو خود کو دھونا ہے کیونکہ چار پانچ چس سال کے بچے جو ماں بھی نید ہوتی وہاں جا کر پیشاپ کرتے ہیں شلوار نیچے کیا بیٹھ گئے اٹھا اور اس نے شلوار اٹھا کر بھاگ گئے ٹھیک ہے ماں کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اور ان کو پتے نہیں کہ اپنے سفائے کی کس طرح خیال رکھ نہیں ہے وہاں پر جو راپس کی جو یورین کا بنتے ہیں خاص کر لڑکیوں میں اناٹومیکل بنے وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جگہ بن جاتے ہیں جراسیم کے لئے تو اس کو ریکرن انفیکشن ہوتا ہے وہاں پر جاتے ہیں پھر علاج کرتے ہیں پھر آتے پھر علاج کرتے ہیں اس کو بتاتے نہیں ہے کہ بچے کو یہ تو ہمارے اسلام بھی بتاتے ہیں کہ استنجاہ کتنا زبردست بات ہے لیکن یہ بات جو ہے ان کو سمجھانے چاہے بچوں کو جو چار پانچ چیز سال سات سال کے جو لڑکیا ہے خاص کا اس کو بتانے چاہے کہ آپ نے کیا کرنا استنجاہ کرنا ہے ٹائلٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے یہ سے بہت سے ڈیزیز اور بھی ہمارے اس کو منا کر سکتے ہیں آکر صاحب آخری سوال کی طرف آئیں گے اور آپ نے یہ بہت اچھے جو ہے ایک چیز مجھے بتائی اس میں اور بہت ساری انفرمیشن تیکھنے یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز تھی آخری سوال یہ ہے کہ ایک بچے کے اچھے صحتان بچے کے لئے ضروری کیا ہے ہم نے عمومن دیکھے کہ ڈاکٹر کے پاس جب بڑے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو مختلف قسم کے ٹیسٹ اور میڈیکل چیک اپ کچھ دوریاں ہیں دورانیاں کے دوران اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ضروری ہے کہ آپ کرے تو کیا بچے کے لئے اس قسم کی کوئی ٹیسٹ کرنا یا آپ نے اس کو ڈاکٹر کے پاس بچے کو ٹیسٹ کرانا ہے دیکھ جا کر اور ٹیسٹ کرانا ہے تو اس طرح کی کوئی بچوں میں بھی ہے یا صرف بڑوں میں یہ چیز کرنا ہے اصل میں یہ بات ہے نا کہ اگر ہم اپنے بچوں کا خیال رکھے اس کے غزہ کا خیال رکھے اس کے صفائی کا خیال رکھے تو میرے خیال میں اس کو ویسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کر خود اپنے شکوک اور شبہات اس کو بڑھا لیں کہ یہ اس کا خون کا ٹیسٹ کر لیں بہت سے بچے آتے ویسے کمزور ہوتے اگر میں اس کو خراب غیر ہے ٹی ٹیک نہیں دیتے چائے وغیر یہ چیزیں دیتے پھر کہتے ہیں کہ اس کو ٹی بی ہو گیا اور میں نے اس طرح بھی دیکھا ہے کہ شک کی بنیاد پر دو دو تین تین مرتبہ بچوں کو ٹی بی کی دوائی دیئے یہ غیر ضروری استعمال انٹی بائیٹکس کا یہ جو اپنی طرف سے یا کسی ہمارے بائی حضرات جو ہے ہمارے وہاں پر اس کو ویسے شروع کرتے کہ مجھے شک ہے یا شک کی بنیاد پر کسی کو آپ چین مہینے سات مہینے اور نو مہینے تک آپ ٹی بی کی دوائی دیتے ہیں جو سب سے سٹرانگ انٹی بائیٹکس ہے فور کمبینیشن اور آپ اس کو دیتے ہیں کیوں مجھے شک ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو کم سے کم یہ غلط استعمال جو ہے وہ اس کو نہ کریں ویسے آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو مستند ڈاکٹر کے پاس لے جائیں بچوں کو ڈاکٹر ہیں دیکھو اگر آپ کی ایک انگوٹی ہے سونے گی تو آپ کبھی اس کو لوہار کے پاس نہیں لے جائیں گے آپ کہیں گے کہ میں کسی جیولری والے کے پاس لے جاتا ہوں جو ذرکر ہو وہ بنائے گا آپ اس طرح اگر الیکٹریشن کا کوئی کام ہوتا آپ کسی ترکان کے پاس لے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے لیے یہ چاہیے آپ کس طرح اپنے بچے کو یا اپنے جو پول اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے پاس بھی لے جاتے ہیں اور وہ جو بھی انجکشن لگا ہے جو بھی دوائی لگا ہے یہ ہم نہیں کہتے کہ ڈاکٹر اگر علاج کرے گا تو وہ ٹک ہو جائے گا ٹک کرنے والا اللہ ہے لیکن اگر کوئی آپ مستند ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے وہ جو دوائی دے گا وہ کم سے کم اس کے عمر کے مطابق اس کے وزن کے مطابق اس کی بیماری کے مطابق وہ دے گا دوسری بات جو ٹک کرنے والا وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتے وہ اللہ ٹک کرے گا لیکن ہمیں پہلے قدم تو اٹھانا چاہیے اگر میں اس وقت جانا چاہتا ہوں اور میں اپنے بات کی طرف جاؤں اور لوگوں کو کہوں کہ میں در پہنچ تا نہیں ہوں تو آپ کہیں گے اور بھی آپ دور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے اپنے قیبلیٹی کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے راستہ ٹک کرنا ہے پھر اللہ سے مانگیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مستند ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے بہت سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سیف رکھ سکتے ہیں جب تک ان کے پاس کوئی معلومات ہو انفرمیشن ہو اور وہ اس چیز کے حوالے سے اویرس رکھتے ہو کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ پال کرے ان کو ان کے سیارت جو ہے بچوں کی وہ کس طرح محفوظ ان کو رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر میں میں ایک بات کہوں گا وہ ماں کے بارے میں ہیں یہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے بہنیں آتی ہیں اور اس کو بچے کو پیلہ پن ہوتا ہے لیک Pens یہ کہ یرکان جو سو گئتے ہیں جو پیدائشی کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے دن پر جو اس کو یرکان وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے ماں جو ہے ہمارے دادیاں جو اس کو غیر ضروری پرحص کرتے ہیں کہ اس کو گی نہیں کہانا ہے اڈیں نہیں کہانا ہے گوش نہیں کہانا ہے گی نہیں پرارٹے وغیرہ کیونکہ بچے کو پیلہ پن شروع ہو گیا ہے اگر وہ ایک ہفتے میں دو ہفتے میں تین ہفتے میں شروع ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو وہ ہمیشہ غریب جو ہے چھائی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ماں وغیرہ جو ہے وہ کھانا کھاتی ہے کیونکہ وہ ڈرتی ہے گر میں اگر میں کچھ کھال ہو اور بچے کچھ ہو گیا تو اس کو پھر سارے غصہ ہوتے ہیں تو ماں کے لئے بچے کے یرقان میں کوئی بھی پرحض نہیں ہے اللہ کی رضا کے لئے اس پر یہ ظلم مت کریں دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے کسی بھی بیماری میں اگر بچے کا پیٹھ خراب ہے بچے کا سینہ خراب ہے بچے کا یرقان ہو گیا بچے کو زکام ہو گیا یا جو بھی بیماری ہو بچے کو اگر ماں اپنا دودھ دیتی ہے تو ماں کے لئے کوئی بھی پرحض نہیں ہے اس پر کم سے کم غیر ظلم نہیں پرحض نہ کریں دوسری بات یہ ہے اس طرح اگر بچہ جو ہے اگر بیمار ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لئے پھر کسی مستند پیٹر کے پاس لے جائے اس کو جادو ٹون ہے تاویز جیز یرقان وہاں پر دھم کرتے ہیں یہ بچہ کمزور ہے اس کو مال نیوٹریشن ہوتا ہے وہ سورے ہم سو کرتے ہیں ہمارے علاقے میں پھر کہ ہم نے سورے کاٹ لیا وہاں پر جا کر سورے کاٹتے ہیں پھر دوسرے جمعہ کو تیسرے جمعہ کو اصل میں اس کی خورا کی کمی ہوتی ہے اس کی خورا کی ضرورت ہوتی ہے کاٹنے سے کہ اگر میں آپ کے گھر میں بوک سے مر رہا ہوں تو آپ کیا کریں آپ مجھے دم کریں گے آپ مجھے آپ کھانا نہ کر دیں گے تو اس کو جا کر وہاں پر اتنی تاویز پڑے ہوتے ہیں سارے تو مربانی کر کے اس کو ڈاٹر کے پاس لے جائے غیر ضروری پرہیز سب سے بڑی باتیں ماں پہ نہ کریں یہ ظلم نہ کریں کوئی بھی چیزیں اور میں اپنے بائیوں سے جو ہمارے سٹاف ہیں ہمارے پولیگ سے اسے بھی درخواست کرتا ہوں ماں کے لئے کسی بھی بیمارے میں بچے کی بیمارے میں ماں کے لئے پرہیز نہیں ہے اللہ کی رضا کے لئے یہ پرانے باتیں چھوڑ دیں یہ ماں پہ ظلم نہ کریں اس کے پرہیز وغیرہ یہ باتیں جو ہونے ہونے چاہیے بلکل ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے جو سوشل میٹس ہے اور پرانے زمانے سے جو روایاتی چیزیں چل رہی ہیں جو کہ بچے کے سیاد کے لئے نقصان کا باعث بن سکتی ہے تو لہٰذا اس کو آوائیڈ کریں ڈاکٹر صاحب کی پوری اگر میں اس پوری پورکاست کی مجموعہ نکالی ہو تو وہ بہت ساری مفید معلومات جو کہ بچے کی سیاد مند بچے کے لئے ضروری تھی اور ایک ماں کا کردار اور پیرنس کا کردار جو ہے وہ سارا کچھ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس طرح بچے کو سیاد مند اپنے گھر میں رکھ سکتے بچے کے کے لئے بچے کے جو سیاد کے لئے جو جو اتضامات کرنے ہوتے وہ سارا ہے سب کچھ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھ رہا اور آپ سے گزارش ہوگی کہ یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اور پوڈکاست سے وہ شیئر کرتے ہیں عمر پاچھوں کے دیجئے اجازت اللہ حافظ